بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز اور عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے کہ اس سے پہلے جو کام آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ نے کافی میں خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوگا آج اسی سوال نمبر تین کا دوسرا جوز یعنی با نمبر اور جوز نمبر جیم جو ہے اس کا ترجمہ مفہوم جو ہے وہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور یہی ایکسرسائز یعنی مشکی سوالات پر آپ نے کافی میں لکھنے بھی ہے جب ہم آپ کو بولائے تو آپ نے پور کافی جو ہے آپ نے کمپلیر کیو تاکہ ہم پھر اس کو چھک کر سکتے اور ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتی بھی جائے سوال نمبر تین میں جوز نمبر با کو دیکھیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتویع اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین کا مفہوم بیان کریں جواب اور اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو الکلمات والتراخیب اطویع اس کا معنی ہے اطاعت کرو اطاعت کا لغوی معنی فرمان برداری کرنا حکم معنی مفہوم حضوِ بدر میں مالی غنیمت کی تقسیم میں تنازع پیدا ہوا تھا آپس میں ایک قسم کا اختلاف پیدا ہوا تھا کیونکہ جنگِ بدر اسلام کی پہلے لڑائی تھی اور مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ مالی غنیمت کس کا حق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس عید کو نازل کیا کہ ہر حال میں اور خاص کر جہاد کے میدان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو اگر تم مومن ہو یعنی ایمان کا تقاضہ ہے اطاعت اور اطاعت نتیجہ ہے تقوی کا اور جب یہ چیزیں یعنی اطاعت اور تقوی لوگوں کو حاصل ہو جائے تو ان کے آپس کے جگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں علفت اور محبت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا خلاصہ آیات ایمان کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی تعمیل کی جائے لہذا کامل ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ احکامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے عزیز طلوع سوال نمبر تین میں جز نمبر با ہو چکا اب سوال نمبر تین میں جز نمبر جیم کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا کا مفہوم بیان کریں ترجمہ جب ان پر جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے الکلمات والتراکیب اِذَا جَبْ تُلِيَتْ پڑھی جاتی ہے زَادَتْهُمْ بَڑھ جاتے ہیں مفہوم اس عیت میں اللہ تعالی مومنوں کو ایک صفت بیان فرماتا ہے اس عیت میں اللہ تعالی مومنوں کی ایک صفت بیان فرماتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ تعالی کی آیتیں ان کو پڑھ کر سننا اللہ تعالی کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کی ایمان یعنی تصدیق و یقین کو اور زیادہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے مومن کا یقین راسخ یعنی مضبوط ہو جاتا ہے اور اتمنان قلبی کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے ایمان کا بڑھ جانا مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ ایمان کی قوت اور کیفیت کہ ایمان کی قوت اور کیفیت اور نوری ایمان اور نوری ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے اور آمال سالحہ میں قوت اور ایسا شرع صدر پیدا ہو جاتا ہے کہ آمال سالحہ اس کی عادت طبعی اس کی عادت طبعی بن جاتی ہے بن جاتے ہیں جس کے چھوڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ سے اس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے پھر گناہ کے پاس نہیں جاتا خلاص آیات کہ مومن کامل کی صفت ہونی چاہئے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ایتے پڑی جائے تو اس کے ایمان میں جلاو ترقی ہو جاتی ہے اور آمال سالحہ کی طرف رغبت بڑھتی ہے حضی طلبہ رکو نمبر ایک کا مشدو ہے وہ اختتام کو پہنچا آپ کے لئے ضرور یہ ہے کہ جتنے سوالات ہو چکی یہ تمام کافی میں مکمل کر لیں انشاءاللہ جب ہم آپ کو بولائے آپ کافی سمیت آ جائے تاکہ ہم اس کو چھک کر سکے اور ساتھ ساتھ اس کو امتحانات کے لئے یاد کرتے بھی جائے تب تک کی نہیں اجازہ جاتے ہیں فی امان اللہ السلام وعدائکم